مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ انتیس جماعت الاول چودہ سو چوالی سجری بمطابق قیس دیسمبر دوہزار بائیس بعنوان اسلام ہی درست دین ہے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ایسی تعریف جو مزید انعام کا باعث ہے بری آزمائش اور سخت انتقام سے بچاتی ہے اور تعریف کرنے والے کو اعلاترین منزل اور بلندترین مقام تک پہنچاتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس شخص کی گواہی جو اللہ پر ایمان لیا اور استقامت اختیار کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو احکام و شرائع کو پہنچانے والے حلال و حرام کو بیان کرنے والے ہیں اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے اور ان کے معزز اہل و عیال اور اصحاب پر اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے لوگو میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ صدر و اللہ تم پر رحم کرے تقوی تاریکی میں روشنی ذہنوں کو جلا بخشنے والا اور نہ ٹوٹنے والا کڑا ہے اے مسلمانوں سب سے عظیم اور بہتر نعمت اور سب سے معزز اور اعلی احسان دین اسلام ہے تمام ادیان کے ہار کا موطی اور ان کا تاج ہے تمام شریعتوں کی مہر اور ان کے لئے دروازہ ہے اللہ کا درست راستہ اور صرات مستقیم ہے اللہ سبحانہو نے فرمایا دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اللہ نے فرمایا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس سے نسبت رکھنا عزت و فخر ہے اس کے سائے میں زندگی گزارنا انسیت اور پاکزگی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور اس شخص سے زیادہ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم الہی کو قبول کیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اسلام حقیقت میں کہتے ہیں توحید کے ذریعے خود کو اللہ کے حوالے کرنا اس سے شریک اور نظیر کی نفی کرنا اور یقین رکھنا کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور کائنات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علا کو ثابت کرنا اس کی تعظیم کرنا اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کی طاعت اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا اس کی بنیاد مفصل کتاب اور نازل کردہ ذکر ہے یعنی اللہ کا وہ کلام جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئیں پھر صاف صاف بیان کی گئیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے اور ارشاد ربانی ہے اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے حضرات گرامی سچائی اسلام کا استر ہے اور حق اس کی چادر حکمت اس کا قائد اور علم ہے رحمت اس کی روح اور غایت ہے صلاح اور اصلاح اس کا حال اور اعمال ہے اس کے احکام سب سے صحیح اور درست ہیں اور اس کے قوانین سب سے سیدھے اور محکم ہیں اس میں نہ تو تنگی ہے نہ مشقت اور تکلیف اس میں دلوں کا تسکیہ اور روحوں کی صلاح ہے فرمان الہی ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالی سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے اور ارشاد ربانی ہے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں اور اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں ہمارے لئے پاکیزہ کھانے پینے اور لباس و معاملات کو حلال کیا اور ناگزیر ضرورت مسلحت اور حاجت کی چیزوں کو محفوظ کیا اور ہمارے لئے خبیص ضرررسہ اور فاسد اشریہ کو تمام احوال میں حرام قرار دیا دین اسلام کے محاسن اور فضائل میں سے ہے کہ وہ مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے اور بلند امور پر اوبارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کرو امام احمد نے روایت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی برتر کاموں کو پسند فرماتا ہے اور کم تر کاموں کو ناپسند طبرانی اور حاکم نے اسی روایت کیا ہے تمہارے دین نے حقداروں کے حقوق کی حفاظت کی اور امانت والوں کی امانتوں کو محفوظ کیا اس لیے اس نے والدین کی فرمابرداری صلی اللہ رحمی، مہمان کی تکریم، پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور ضرورت مندوں کی مدد کا حکم دیا ایک ایسا دین ہے جو تعاون، محبت، اتحاد کی دعوت دیتا ہے تفرقہ، نزاع اور اختلاف سے منع کرتا ہے اللہ سبحانہو کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ کوشش جد و جہد عمل کا دین ہے بیبسی، سستی اور کاہلی کا دین نہیں روح، دل اور جسم کے تقاضوں کو شامل ہے اور دین و دنیا کو اکٹھا کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ کا فرمان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کے رسول اور مومن تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور فرمان ربانی ہے اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور فرمایا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے تجھے نفع پہنچے اس کے لیے کوشش کر اور اللہ سے مدد مانگ اور بیبس نہ ہو جا ارشاد ربانی ہے آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ سب کو اس کی ہدایت و بیان سے فائدہ پہنچائے میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنی اور میں اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و معصیت سے اس سے مغفرت طلب کرو وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اللہ کی تعریف ہے جس طرح اس نے حکم دیا اور اس کا شکر ہے اس نے شکر کرنے والے کے لیے مزید کا اعلان کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درد و سلام اور برکت نازل کرے ان پر ان کے آل و اصحاب پر اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک صبح و شام کی آمد و رفت ہو اما بعد مومنوں اللہ حسد رو اور جان لو دین اسلام سب سے بڑا گواہ ہے اس پر کی اللہ کمال مطلق اور علم و حکمت کی وسعت میں یکتہ و منفرد ہے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں اور وہ برحق وہ سچے رسول ہیں اس شخص سے بہتر کوئی نہیں جو خود کو اللہ کے سپرد کر دے اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے اور اس کا دل اخلاص اور توحید کے رنگ میں رگ جائے اور اس کے اخلاق و اعمال ہدایت و توفیق پر استوار ہوں اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور درود و سلام بھیجو عطا کردہ رحمت اور نعمت پر اپنے نبی محمد الرسول اللہ پر اے اللہ درود و سلام اور رحمت نازل کر ان پر اور ان کے طیب و طاہر اہل بیعت پر اور ان کی بیویوں مؤمنین کی ماں پر اے اللہ راضی ہو جا خلفاء ارباعہ اور ایم حنفہ ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل و اصحاب سے اور قیامت تک ان کی بہتر پیروی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور دین کی حفاظت کر اور مشرقین اور شرک کو زلت دے اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں سے غمزدہ کے غمز کو دور کر دے مصیبت زدہ کیے مصیبت کو ختم کر دے قرضداروں کے قرض کو چکا دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اپنے رحمت سے اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن سے نواز ہمارے ایمہ اور اولیاء امور کی اصلاح کر ہمارے امام اور ولی امر کی حق اور توفیق درستی سے تعاید فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو اے رب العالمین اے اللہ سر حدوں اور چوکیوں پر ڈیوٹی دینے والے ہمارے فوجیوں کو درست کر دے اے اللہ ان کا معاون و مددگار بن جا اے اللہ ہماری حفاظت فرما اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں ہمیں اسلام پر محفوظ رکھ اور ہماری بابت دشمنوں اور حاسدوں کو خوش نہ کر اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے سبحان ربک رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین